زرداری صاحب نے اور بلاول صاحب نے دونوں نے کہا کہ آپ کے جتنی بھی مطالباتیں درست ہیں اور پیپلز پارٹی نے کل ہمارے پروگرام میں سیدگنی صاحب نے کہا کہ ہم تحریری طور پر دینے کو تیار ہیں لکھ کے کہ ان کے مطالبات پر عمل ہوگا فوری طور پر نہیں ہو سکتا ہے تو اب کوئی بات آگے بڑھی یا آج نہیں بڑھی دیکھیں مطالبات بالکل تحریری طور پر ہوگا اور ظاہر ہے آپ سیاست میں ہم نے آخر پیپلز پارٹی کے سلام اتنی ایجیٹیشن کیے مظاہرے کیے ہیں سی ایم آز گئے ہیں دھرنے دیئے ہیں تو اس کا مقصد یہی ہے نا کہ ہمارے جائز مطالبات سنے جائیں اور جب سننے کے لیے کوئی راضی ہو تو پھر اس کے ساتھ بیٹھ کے مطالبات رکھے جاتے ہیں کہ وہ مانے بھی جائیں اب وہ ماننے بھی تیار ہیں تو اس کو تحریری شکل دیں گے اور ساتھ ساتھ ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ یہ کیونکہ سب کو انوالف کیا ہم نے اور سیاست میں شازیب ہو کیا سکتا ہے ایک آپ کا کمیٹمنٹ ہی تو ہے ایک نمبر گیم بھلے سندھ میں پیپلز پارٹی کے پورے ہوں لیکن اگر آج ایم کیم کو ضرورت ہے پاکستان کی یا باقی جماعتوں کی چاہے صوبے کی ہو وفاق کی ہو تو ہمارے مطالبات وہی ہیں جو ہم نے رکھے ہیں اور میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی نے کسی ایک نکتے میں بھی اعتراض نہیں کیا چاہے وہ سپریم کورٹ کا فیصلے کی منوان عملداری ہو چاہے وہ کراچی کا شیئر ہو چاہے وہ سکسٹی فورٹی جابز ہو چاہے وہ ہمارے لوکل ایریاز میں جو ہمارے آفنسز ڈپرائیوڈ ہیں ان کے مسئلے ہوں یہ سارے معاملات ہم نے کی ہے لیکن ہاں ذاتی طور پر ان کے انہیں کچھ نہیں مانگا جب وہ معاہدہ سائن ہوگا تو منظریں ہم پہ بھی لے کر آئیں گے اور ہم نے اپنے یعنی کہ معاہدہ سائن ہونے کی نوبت تک بات پہنچ گئی ہے اور کیونکہ جو زرداری صاحب ہیں نون لیگ کی گارنٹی وہ دے رہے ہیں چودریوں کو مگر یہ اطلاعات یہی ہے اور ظاہرہ وسیل وقت صاحب نے ہمارے پروگرام میں کہا کہ اگر مولانا فضل ریمان اور شباز شریف زرداری صاحب کی گارنٹی دیں تو ہم بات آگے بڑھنے کو تیار ہیں تو کیا وہ گارنٹی دے رہے ہیں اور تیری دی مہاجر تک بات پہنچ گئی ہے دیکھیں میرا خیال ہے گارنٹی ایک سخت لفظ ہوگا ہاں زرداری صاحب اور بلاول صاحب جب بیٹھے ہیں تو ان کی گارنٹی ہم کسی سے نہیں لیں گے ان کی بات خود گارنٹی ہونی چاہیے اور خود ہوگی وہ خود ظاہرہی اس مصبتے کو دیکھ رہے ہیں ہاں شامل ہم نے سب کو کیا ہم نے اپنی شرائط مولانا صاحب کو بھی بتائیے اس میں وفاق سے پرٹین کرتے ہوئے میں معاملات ہیں ہم نے شہباز شریف صاحب کو بھی بتائیے کیونکہ اس میں صوبے و وفاق دونوں سے ہمارے مطالبات میں تو اس لیے ہم نے سب کو شامل کیا ہے اور سب رضا مندی کے ساتھی ہمارے مطالبات منظور کریں گے اور اگر ہمارے مطالبات منظور ہو جاتے ہیں تو اس سے اچھی بات ہی کیا ہے جس کے لیے ہم جدوجہد کر رہی ہے سرگل کر رہی ہے اور صاحب ملکے قومی اتفاق کے رائے سے ایک چارٹر آف ڈیموکریسی والا ڈاکیومنٹ جس کے اوپر ساری جمعہد نے سائن کیا تھا چودہ مہی دوہزار چھے کو اگر ایسی چارٹر آف ڈیموکریسی کراچی کے لیے سائن ہو جاتا ہے تو میرے خلی پر یہ تو اہم کیم کی مکمل جیت ہوگی تو آپ کو ظاہرہ وزیراعظم نے آپ کے پاس آئے بہدور آباد پرویزلائی صاحب کے ہاں بھی گئے تھے مگر پرویزلائی صاحب نے کہا کہ نہ آپ لوگوں سے انہوں نے کوئی بات کی اس حوالے سے نہ ہم سے کی اس طریقے سے تو معاملات آگے نہیں بڑھ سکتے مگر اس کے بعد آپ کے ہاں گورنر امران سمائل آئے پھر گورنر امران سمائل صاحب اور اسد عمر صاحب اور دیگر رہنوما آئے تو کیا انہوں نے کچھ نہیں کاؤنٹر آفر کیا کچھ بھی نہیں کہا دیکھیں بہت سارے مسئلے تو صوبائی لیجسلیشن کے ہیں جس میں صوبوں کا رول ہے اٹھارویں ترمین کے بعد لیکن ایسا نہیں ہیں پرائم میسٹر بھی کچھ عادت دلی سے کہہ رہے ہیں لیکن شعظم ہمارا مسئلہ ایک اور وزارت لینا نہیں ہے ہمارا مسئلہ تو قانون سازی ہے ہمارا مسئلہ تو ہمارے شہر کی ڈیولممنٹ ہے نوکریاں ہیں یہ سب صوبے سے پٹن کرتی ہیں یقیناً ان سے بھی اگر ہم مانگے تو ان سے ہم مانگے کیا ہمیں وزارت چاہیے نہیں بھی پاک کی نوکریاں ڈیفینٹی سوبے کی نوکری کے معاملے میں سندھ کا کوٹ اکم ہے پیشاری سندھ کا کوٹ ابھی کم ہے تو وہاں ہمارے مفادات جتنے تھے جو پہلے موہدے ہوئے میرا خیال ہے اگر وہی پورے ہو جائیں تو ہمیں لیے وہ بھی بہت تھسلی کی بات ہوگی لیکن جب ہم سے بارگین کرنے آئی ہے بس پارٹیز ہم نے کی ہے شہباز شریف تشریف لائیں تو یقین ہے ہم اپنا مقدمہ ان کے آگے بھی رکھیں گے کہ سوبے میں اتنے سالوں سے جو جد و جائد کر رہے ہیں مظاہرے کر رہے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اس کا مقصد یہ تھوڑی ہے میں نے شوق تھوڑی ہے چیف نے سناوس کیا کے ڈنڈے کھانے کا ہمارا مقصد یہی ہے کہ ہمارے ان مطالبات کو پورا کیا گیا ہے اور اللہ کا شکر ہے زداری صاحب اور چیئرمن بلاول صاحب نے ایک بہت اچھا گوڈ جیسٹر دیا ہے لیکن ہم اس کو پورا فارمولیٹ کریں گے فائن ٹیون کریں گے اور بہت ہی محتاط طریقے سے اپنے مطالبات عوام کے سامنے لے کر آئیں گے سب یہ بتائے گا کہ پرویز رائی صاحب نے کہا کہ اتحادیوں کے بغیر بھی انہیں احساس ہوا کہ نمبر پورے ہیں اپوزیشن کے پاس کہ آپ کو بھی یہ متعدد ملاقاتوں کے بعد یہ احساس ہوا ہے کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں آدم اعتماد کے لیے تحریک لیکن ہمارے نمبر وزن میں زیادہ ہیں شاید توشیلی سے زیادہ دونوں طرف سے گفتگو ہو رہی ہے بہت شکریہ ایمکیم بظاہر معاہدے کے قریب نظر آ رہی ہے باپ پارٹی نے کیا فیصلہ کیا ہے باپ پارٹی کے پارلیمانی لیڈر خالد مقصی صاحب ہمارے ساتھ موریز مقصی صاحب بہت شکریہ ہمیں شویر میں جوائن کرنے کے لیے وزیراعظم آپ کو مطمئن کر پائے کنونس کر پائے کہ ہاں جی اتحاد میں ہی رہنا ہے حکومت کے ساتھ نہیں یہ بھی تک ہماری جو ہے نا وہ ڈسکشن جو آئے تھے تو بات ہوئی تیسر صدی ہم نے بات داریکٹ انہوں نے نہیں کہا اس بات کا پر ہلکی جو بات نکلی تو میں نے کہا جی ہم دیکھ رہے ہیں سیچویشن کو ہم اب ہر چیز کو ساڑھے تین سال ہم نے گزار لیے اب ہم ہر چیز کو دیکھیں گے اپنے مفاد کو بھی سامنے رکھیں گے پہلے بلوستان کا مفاد پاکستان کا مفاد تو لازمی نمبر ون ہے اور ہم اپنے مفاد کو پاڈی کے مفاد کو بھی دیکھیں گے اور تب فیصلہ کریں گے ابھی تک حکومت نے ساڑھے تین سال میں آپ کے ساتھ بطور اتحادی مطمئن ہیں یا مطمئن نہیں ہیں نہیں جی ہم تو مطمئن نہیں تھے ساڑھے تین سال بڑا تنگ گزارے توجہ نہیں تھی کافی شکایت نہیں تھی ہماری اور ہم نے سب ریکارڈ کرا دی ہیں روئیہ طریقے سسٹم سب کچھ بتا دیا اس وقت جب اسلام آباد میں آپ ہیں اور صورتحال کو دیکھ بھی رہے ہیں آپ کو حکومت خطرے میں نظر آتی ہے آپ کا جو بھی فیصلہ ہو یا آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت کے پاس وقت بھی ہے اور حکومت محفوظ بھی ہے چاہزے بھائی تھوڑا میں ارام سے غزات کرلوں ساری قوم بھی سن رہی ہیں لوگ بھی سن رہے ہیں بڑی پریشانی کی صورتحالہ دیکھیں کمفٹیبل حکومت آپ کے سامنے جو پی ٹی آئی کے جو سٹانس ہے میں تو حیران ہوں پتہ نہیں کون ان کو مشورے دیتا ہے کمفٹیبل حکومت کا سٹانس یہ ہوتا ہے کہ تڑی دے دینا لڑائی پہ آ جائیں گے ڈنڈے ماریں گے کھڑا کر کے پوچھیں گے ان سے لو ایم ای نیز کیسے گزریں گے یہ سیاست ہے یہ تیزیب ہے مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے جب پارلیمنٹ لوجس ایم این اے گزرے گا پی ٹی آئی والے وہ ورکرز ہیں وہ ڈنڈے ماریں گے ان کو جب پکڑ لیں گے یہ مجھے بتا ہے ہمارا دل کرے گا جب یہ روئیہ آئے گا یہ بات آئیں گے ہمارا جو بنا ہوا دل ہے وہ بھی خراب ہو جائے گا بات ہے سیدھی آپ کے فیصلے سے قطع ہے نظر اگر میں جاننا چاہوں کہ آپ کی اپنی فیلنگ کیا ہے واقعی اپوزیشن کا دعاوہ درست ہے کہ ان کے پاس اتنے لوگ ہیں اتحادیوں کے علاوہ بھی کہ وہ طریقہ دمیتماعت کامیاب کرا سکتے ہیں پھر دیکھیں وہ نشانیاں بادل بارس سے پہلے کیا ہوتا ہے کچھ معاول بنتا ہے نا تو معاول تو دکھا رہا ہے ایسے پریشانی بھی دکھا رہی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اگر یہ روئیہ نہ ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کچھ ہوتی اب تو اپن ایک قسم کا اچھا برہی بات کے لیے معاول بن گیا ہے معاول تو لٹلٹ بنا ہوا ہے آپ کا سارا دن آپ سیاستدانوں کو رگڑتے ہیں آپ بھی سیاستدان بن گئے آپ کا ذہن نہیں کہہ رہا کہ یہ معاول بنا ہوا ہے اسلام آباد میں آپ ہیں نا تو آپ یہ بتائیں حکومت خطرے میں لگ رہی ہے آپ کو مجھے بالکل خطرہ لگ رہا ہے باتیں سیدھی اور میں ابھی بھی دیکھیں ان کے ساتھ ساڑھے تین سال گزارے ہیں کوشش کریں شاسی طریقے سے وہ کنونس کر سکتے ہیں تو کر لیں آرام سے حکومت کریں اگر حکومت نہیں کر سکتے وہاں پہ تو کیوں اپنے سردرد لے رہے ہیں چیز کو چھوڑ جائیں پھر آنے والا ہے ٹائم پھر الیکشن ہے پھر میدان ہے میدان کو چھوڑیں اسیمبلی کے اندر کے لئے میمبرز کو چھوڑیں وہ جو چاہتا ہے جہاں پہ جائے تو پی ٹی آئی کی عزت ہوگی پی ٹی آئی کے لئے بہتری ہوگی پی ٹی آئی زبردستی کرے گی تو یہ سیاسی جمہوری انداز نہیں ہے ان کو نہیں کرنا چاہیے اپنی محنت کو خراب نہیں کرنا چاہیے اور آپ اپنا فیصلہ اور آپ اپنا فیصلہ الگ کریں گے یا پھر قافلی اور امکیم کے ساتھ کریں گے جیسا پرویزلائی صاحب نے کہا کہ ہم مل کے فیصلہ کریں گے ہم اپنا فیصلہ الگ بھی کریں گے اپنے معاملات کو دیکھیں گے پرکھیں گے اور ساتھ بھی کریں گے یہ ایسے ہی چلتا ہے پارٹی ہمیں ایک انڈیپینڈنٹ پارٹی ہے اس کو بھی سامنے رکھیں گے الائنس کا احصہ ہے برادری کا سسٹم ہے اس کو بھی ساتھ رکھیں گے یہ سیاسی ایک چالیں ہوتی ہیں سسٹم ہوتا ہے اس کو سب کو ایویلیویٹ کرنا پڑتا ہے اور پھر آپ بھی گو فورڈ